سیمیل نبی کی پہلی کتاب یعنی پہلا سیمیل اور اس کا نومہ باب اور اس کا پہلا باب اس کی نومی آیت سے لے کر اس کی ستر وی آیات کے آخر تک خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کو کیا جائے گا سیمیل نبی کی پہلی کتاب پہلا سیمیل اس کا پہلا باب اور اس کی نومی آیت سے لے کر اس کی ستر وی آیات کے آخر تک خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کو کیا جائے گا جن کے پاس وائب المقدس موجود ہے خدا ان کے کلام کو میرے ساتھ مل کر کھولیں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اس وقت ایری کہیں خدا ان کی حیکل کی چوکٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ نہائید دلگیر تھی سو وہ خدا ان سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی اور اس نے منت مانی اور کہا اے رب الافواج اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد پروائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خدا ان کو نظر کروں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا اور جب وہ خدا ان کی حضور دعا کر رہی تھی تو اے لی اس کے موں کو گوھر سے دیکھ رہا تھا اور ہنہ تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی فقط اس کے ہونٹ پھلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی پس اے لی کو گمان ہوا کہ وہ نشے میں ہے سو اے لی نے اس سے کہا تو کب تک نشے میں رہے گی اپنا نشہ اتار ہنہ نے جواب دیا اے میرے مالک میں تو غمرین عورت ہوں میں نے نہ تو میں نہ کوئی نشہ پیا پر خداون کے آگے اپنا دل اندیلہ ہے تو اپنی دونی کو کبیس عورت نہ سمجھ میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے حجوم کے باعث اب تک بولتی رہی تب اے لی نے جواب دیا تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تُو نے اس سے مانگی ہے پوری کریں خداون کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت پرائے سو آمین بھائیویں تو کہیں جنیٹر پانک کر دیں میرے زیادہ خداون کے کلام میں سے آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر سیکھیں گے اور وہ موضوع ہے غلط فہمی وہ موضوع کیا ہے غلط فہمی انگریزی میں سے کہتے ہیں مس انڈرسٹینڈنگ کسی بات کو غلط سمجھ لینا کسی بات کو جو بات ہے وہ نہ سمجھنا بلکہ کچھ اور سمجھ جانا اسے ہم غلط فہمی یا مس انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں یہ موضوع نہائی طرح موضوع ہے کس لیے ہم ہے کیونکہ ایماندار ہوتے ہوئے بہت سے ایماندار کسی نہ کسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں وہ خدا کے خادم کے بارے میں ہو وہ کلیسیا میں رہتے ہوئے دوسرے جو میمبرز ہیں ان کے بارے میں غلط فہمی ہو خاندانوں میں رہتے ہوئے کسی بھائی یا بہن کے بارے میں والدین اپنے بچوں کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں یا بچے اپنے والدین کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور جب ہم لفظ غلط فہمی پر دور کرتے ہیں تو غلط کا مطلب ہے آپ جانتے کہ غلط اور فہم فہمی جو لفظ ہے وہ فہم سے لکھلا ہے یعنی اکل کا ہونا سمجھ کا ہونا لیکن کسی بات کو سمجھتے ہوئے غلط سمجھنا یہ غلط فہمی ہے اور غلط فہمی کے باعث آج کس دور میں رشتے جو خونی رشتے ہیں پرخاندانی تعلقات جو ہیں وہ گراوٹ کا شکار ہیں شہر اور بیوی ان میں غلط فہمی آتی ہے تو ان کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے سکے باعیوں میں غلط فہمی آتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اور یاد رکھیں کہ خداوند نے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا کہا ہے کیا کرنے کا کہا ہے غلط فہمی کیا ہے کہ ہم اکل اور سمجھ رکھتے ہوئے بھی حکمت رکھتے ہوئے بھی فہم رکھتے ہوئے بھی کسی بات کو سمجھیں لیکن غلط سمجھیں یہ غلط فہمی ہے اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس غلط فہمی کے گناہ سے اس غلط فہمی کی اس بات سے کیسے بچ سکتے ہیں خداوند کے کلام میں پہلے سیمل اور اس کے پہلے بات کی نومی آیت سے سترمی آیات کے اندر ہمیں ایک عورت بنام ہنہ نظر آتی ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ ہنہ کا شہر جو ہے اس سے پیار کرتا تھا افراہیم کے کوستانی ملک میں رہنے والا شخص الکانہ اس کی دو بیویاں تھی ہنہ جو ہے اس کی اولاد نہیں تھی اور جو اس کی سوٹ تھی سوکر جسے کہتے ہیں پنجابی میں اس کی اولاد تھی اس کے بچے تھے اور اس کی سوٹ اس کی سوکر جو ہے وہ اسے چڑھاتی تھی اور کلامی خدا میں لکھا ہے اس وجہ سے ہنہ جو ہے وہ پریشان تھی اور جب لوگ عید منانے کے لیے زبیہ گزرانے کے لیے جاتے خداون کے گھر میں حیکل میں جایا کرتے تھے خیمہ اشتوان میں موجود ہوا کرتے تھے اور قربانیاں گزرانتے تھے زبیہ گزرانتے تھے تو ہنہ اپریشار الکانہ اور اس کے بچوں اور اس کی جو سوٹ ہے وہ اس کے ساتھ باگ پر موجود تھی تو کلامی مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ کھا بھی چکے زبیہ جو گزرانا تھا اس کا گوشت حیصہ جو ان کا تھا انہوں نے وہ کھا لیا تو ہنہ جو ہے خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ خداون کے حیکل کی چوکٹ بجا کر دعا کر رہی ہے اور حیکل کی جو چوکٹ ہے اس کا جو دیرونی حصہ ہے وہاں پر خداون کا ایک قائن ایلی قائن بھی بیٹھا ہے کونسا قائن بیٹھا ہے ایلی قائن بھی بیٹھا تھا لگا ہے کہ وہ دعا کرنے اور زار زار رونے لگی اور اس قدر زیادہ روئی کہ اس کا دل جو ہے وہ غم سے بیٹھا جاتا تھا ایلی قائن جو ہے جب اس نے اس کو دیکھا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے یہ دیکھا کہ وہ جب جھوکی ہوئی ہے تو اس کے ہون ٹھن رہے تو کلام میں لکھا ہے کہ ایلی قائن بھی ایک غلط فہمی میں مبدل ہوا اور وہ یہ تھی کہ اس نے اس کو کہا کہ تو کیوں نشے میں ہے تو کب تک نشے میں رہے گی اپنا نشہ اتار ہنہ نے جواب دیا میرے مالک میں غرمغین عورت ہوں میں نے میں یا نشہ نہیں پیا غلط فہمی کا شکار کوئی بھی ہو ہو سکتا ہے کوئی خدا کا خادم بھی ہو سکتا ہے ایماندار دعا کرنے والا بھی ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں رہنے والا وہ بہنیں جو شادی شدہ آپ کا شوہر بھی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے اور جو بھائی آپ پر شادی شدہ بیٹھے ان کی بیوی بھی ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے خدا کے خادم بھی ایسا کرسے دے کیونکہ وہ انسان ہے یہاں پر ایلی قائن کے بارے میں بتا چندہ ہے کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہوا اور کلام مقدس میں لکھا ہے اس نے کہا کہ تو کیوں ابھی تک نشے میں ہے اپنا نشہ اتار تو ہنہ نے جو دکھوں میں پریشانیوں میں تھی اولاد نہ ہونے کے باعث اسے چڑھایا جاتا اور اسے پریشان کیا جاتا تھا وہ خدا کے سامنے اپنا دل انڈیل رہی تھی تو کلام مقدس میں لکھا ہے اس نے کہا میرے مالک میں نشے میں نہیں ہوں میں کیا نہیں ہوں میں نشے میں نہیں ہوں بلکہ میں نے خداوں کے آگے اپنا دل انڈیل دیا ہے کیا کر دی اپنا دل انڈیل دیا ہے میرے عزیزو یہ غلط فہمی کسی کو بھی ہو سکتی ہے اور یاد رکھیں غلط فہمی عبلیس ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے کون لے کر آتا ہے عبلیس ہماری زندگی میں غلط فہمی کو لے کر آتا ہے اور اسی لئے غلط فہمی لاتا ہے تاکہ ہم اپنے ہم جنس انسانوں سے محبت نہ رکھ سکے جب ہم انسانوں سے محبت نہیں تو خدا کی محبت بھی ہماری زندگی میں نہیں ہوگی اے لی کہنی جب یہ بات کہی تو ہنہ نے اس سے بتایا کہ میں نے اپنا دل خدا ان کے حضور میں اُڈیڑا ہے میں نے نہ محب بھی ہے اور نہ کوئی نشہ کیا ہے جب خدا کے خادم کو یہ پتہ چلا اس نے خدا کی بات تو سنا خدا کے روح نے اس کی حرمائی کی تو کلام میں لکھا ہے پھر خدا کے بندہ نے اس کو برکر دی خدا کے بندہ نے کیا دی اس کو کلام میں لکھا ہے تابیری نے جواب دیا تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تُو نے اسے مانگی ہے پوری کرے غلط فہمی کسی کو بھی ہو سکتی ہے چرچ کے بارے میں پاسوان کے بارے میں اپنے جسمانی رشتوں کے بارے میں ہم غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں اور کیوں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں لیکن یاد رکھیں کہ خدا ہماری غلط فہمیوں کو بھی دور کرتا ہے اور کب دور کرتا ہے جب ہم اسے اپنا خدا مانتے ہوئے اس کی تابداری میں آ جاتے ہیں گزشتہ تعارف نے اسی کا کہ لانت برکت میں کب بدلتی ہے جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں برکت لانت میں تب تبدیل ہوتی ہے جب ہم خدا کے راہ سے ہٹ جاتے ہیں اور کلامِ مقدس میں لکھا ہے کہ شاگرد جب وہ رون کچھ سے بھر گئے ایدے پیتی کو اس کا روز خدا ہم کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ روح کی ادائیت سے غیر زبان بول رہے تھے تو وہاں پر لوگ جو ہیں وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے آپ گھر پر جا کر اس آیت کو اس حوالہ کو دیکھ سکتے ہیں عمال کی کتاب اس کا دوسرا باپ اور اس کی پندر بھی آیت میں لکھا ہے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر کہنے لگے کہ یہ لگتا ہے ابھی تازہ میں کے نشے میں ہیں وہ رون کچھ سے بھر ہونے ہیں لیکن لوگ کہتا ہے لگتا ہے یہ لوگ جو شاگرد ہیں یہ تازہ میں کے نشے میں ہیں لیکن پترس رسول نے اٹھ کر کہا ان کو بتایا کہ یہ رون کدس کی قدرت سے ہے ابھی تو پہر دن چڑھا ہے قدام کی بندہ نے کہا ابھی تو پہر دن چڑھا ہے ابھی تو ایک نیا دن شروع ہے پینے والے رات کو پیتے ہیں دن کو نہیں پیتے ابھی نیا دن شروع ہے یہ جو رون کدس سے معمور لوگ ہیں تم ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو اور کیوں ہو کیونکہ تم خدا کے لوگ نہیں جو خدا کے لوگ ہیں وہ کبھی بھی خدا کے کلام کے بارے میں خدا کے گھر کے بارے میں خدا کے خانموں کے بارے میں اور سب سے بڑھ کر جسمانی رشتوں میں اپنے رشتوں کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتے کیونکہ خدا کا روح ان کی رہنمائی کرتا رہتا ہے جب کوئی گناہ گار مسیح سپریمان لے آتا ہے جب کوئی گناہ کی حالت سے نکل کر خدا ان کے پاس آ جاتا ہے اور اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ دعا کرنا شروع کر دیں وہ بائیول پڑھنا شروع کر دیں وہ بری بات نہ سنیں وہ بری محفر میں نہ بیٹھیں تو ہم اس شخص کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو کر کہتے ہیں اے بڑا دعا گوھن گیا ہے پتہ ایسا ہوئے تھا میرے جیسے ہو یاد رکھیں روحانی شخص جسمانی اس سے پرکھا نہیں جا سکتا اکثر اوقات ہم خدا کے لوگوں کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو کر ان کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں یاد رکھیں غلط فہمی ہماری زندگی میں ہلاکت کا باعث بنتی ہے ایک شخص قدام کے کلام میں اس کا ذکر ملتا ہے جو غلط فہمی کا شکار ہوا اور وہ شخص یہودہ اسکریوتی ہے اس نے مسیح سکو تیس سکو کے وز بیچا اور اس کا بیچنے کا پلان یہ تھا کہ یہودی سے پکڑیں گے اور وہ پکڑیں گے تو یہ اپنی بادشاہ کا اعلان کرے گا کہ یہاں پر حکومت قائم ہوگی اور مجھے بھی حکومت میں کوئی عالی درجہ جو ہے وہ مل جائے گا لیکن جب اس نے تیس سکو کی وز بیچا اور یسیم سکو پکڑ کر لے گئے اور جب وہ اپنے اس کیے کام پر پشتایا اسے پدھا چلا کہ اس کی جو عقل تھی اس کی سمجھ تھی اس نے اس کا دوسری استعمال نہیں کیا بلکہ وہ مسیح یسو کے بارے میں غلط فہمی کا شکار تھا تو کناہ میں لکھا ہے مقدس مطیقی جیل میں کہ وہ حیکل میں گیا اور اس نے وہ روپے جو ہیں وہ کہنوں کو دیئے اس نے کہا یہ پیسے واپس لے لو پیسے دے واپس لے لے کا مدد یہ تھا کہ مسیح کو چھوڑ دو انہوں نے کہا ہم یہ روپے نہیں لے سکتے اور کناہ میں لکھا ہے کہ وہ پیسے حیکل میں پھیک کر باہر چلا گیا اور جا کر اس نے اپنے آپ کو گلے میں پھندہ ڈال کر موت کی حوالے کر دیا غلط فہمی کا علاج اگر نہ کیا جائے تو غلط فہمی ہلاکت کو پیدا کرتی ہے یودہ اسکر یوتی اس غلط فہمی کا شکار تھا کہ شاید میرا ایسا کرنا جو ہے وہ مسیح کی بادشاہت کا آغاز ہو جائے گا مسیح یسو اپنی جس ساری خدمت میں جو وہ اس زمین پر کرتے رہے اس زمینی خدمت کے اندر وہ اکثر اسبانی بادشاہت کا ذکر کرتے وہ بادشاہت کا ذکر کرتے کلام میں لکھا ہے کہ شایدوں میں سے ایک شاید کی ماں وہ آئی دو شایدوں کی ماں یسوسی کے پاس آئی اس نے کہا اے خداون جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو میرے ایک بیٹے کو دائیں اور ایک کو باہر پٹھانا غلط فہمی کا شکار تو یسوسی نے اسے بتایا کہ یہ کام میرا نہیں ہے یہ کام باپ کا ہے یہ کس کا کام ہے اکثر اوقات ہم کلام پڑھتے ہوئے بھی اپنی عقل سے اپنی سمجھ سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں ہم اپنی سمجھ کا اور اپنی عقل کا درست استعمال نہیں کرتے اے لی کہہ میں غلط فہمی کا شکار ہوا لیکن اس نے اس عورت کی باپ کو سن کر خدا کی ہدایت سے اپنی اس غلط فہمی کا علاج کیا اور اسی طرح جب رول کچھ سے بڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں یروشیلم کے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ یہ تازہ میں کے نشے میں ہے تو پترس رسول نے انہیں بھی بتایا ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ ابھی پہر دنی چڑھا ہے غلط فہمی کا شکار نہ ہو یہ رون کچھ کا کام ہے یاد رکھیں غلط فہمی کا کام جو ہے وہ ابلیس کا کام ہے دو جگہ پر دو جگہوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا جہاں پر ابلیس نے خدا کے کلام کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی سب سے پہلا زکر ہمیں باغ ادم کے اندر ہوا اور آدم کے واقعے میں ملتا ہے جب ہوا کے پاس ابلیس جاہے وہ سام کی صورت میں آیا اور اس نے کہا کہ خدا نے جو تم سے کہا ہے وہ ٹھیک نہیں بلکہ جب تم اس پھل کو کھاؤ گے تو تم کس کی معنی دو جاؤ گے مجھ ہی بولے کس کی معنی دو جاؤ گے خدا نے یہ نہیں کہا تھا خداون خدا لیے کہا تھا کہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو کیا ہوا تم مرا ابلیس ہمیشہ خدا کے لوگوں کی زدگیوں میں غلط فہمی کو پیدا کرتا ہے اور کیوں غلط فہمی کو پیدا کرتا ہے تاکہ وہ لوگ خدا سے دور ہو جائیں ہوا کو اس نے غلط فہمی میں مبتلا کیا پھل کھانے کے بعد اس غلط فہمی کا شکار ہونے کے بعد ہوا نے آدم کو پھل کلایا اور وہ خدا کی حضوری سے وہ جگہ جو خداون نے ان کے لیے بنائی تھی وہ باہر چلے گئے کیوں کیونکہ وہ غلط فہمی کا شکار ہوئے دوسری ایک اور جگہ جہاں پر ہم ابلیس کو دیکھتے ہیں کہ وہ غلط فہمی پیدا کرتا ہے وہ ہمیں نئے احرامہ کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے جہاں مسیح اسو کو چالیس سین اور چالیس رات فاقہ کر کے بھوک لگی تو کلام میں لکھا ہے اس نے تین بار ازمائش کیا جو دوسری ازمائش ہے وہ ایک غلط فہمی کو پیدا کرنے کی ازمائش دی خداون کو غلط طور پر ازمانے کی بات تھی اور کلام میں لکھا ہے وہ یسو کو کہاں پر لے گیا حیکل کے کنگرے پر لے گیا اور اس نے کہا کہ اپنے تائی نیچے گی رہا دے خدا کے کلام کے بارے میں شک و شباہت پیدا کی ہے کہ کلام میں تو یہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو گم دے گا کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے پیسنا لگے وہ تو تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے خداون کے کلام میں لکھا ہے یسو مسیح اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئے عورت ہوا انسان تو ہوا لیکن وہ جو آدمی ثانی ہے وہ اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہوا بلکہ یسو مسیح نے اس غلط فہمی کا جواب اسے اس طرح دیا کہ کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ خداون نے اپنے خدا کی عزمائش نہ کر اسے نہ عزمان یسو مسیح اس بات کا شکار نہیں ہوئے غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئے غلط فہمی اگر ہماری زندگی میں روحانی یا جسمانی تانوقات میں آ جاتی ہے تو میرے عزیزو ہم اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں خداون کے کلام کی مطابق جب ہم خداون کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دیتے ہیں خداون کا اپنا محافظ مانتے ہیں ہر فیصلہ ہر کام خداون سے پوچھ کر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداون میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کبھی ہم غلط فہمی کا شکار ہوں آج رشتوں میں دنیاوی رشتوں میں بہت سے لوگ اپنے پیاروں کے بارے میں غلط فہمی کا شکار دیں یاد لکھیں خداون کے کلام میں لکھا ہے اگر تو قربان گاہ پر نظر گزرانتا ہے اور وہاں پر تجھے یاد ہے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے اداوت ہے کوئی غلط فہمی اس کی زندگی میں ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ تُو جا کر تُو سے صلا کر لے کیا کر لے اگر غلط فہمی میں زندگی کو بسر کر رہے ہیں اگر تو کھلی بات پتہ چل گئی کہ اس نے واقعی یہ بات کی اس نے پھر موں سے کھا تو پھر اگر غلط فہمی کا شکار نہیں ہم نے تو سن لیا لیکن ایسی صورت میں بھی ہمیں معاف کرنے کو کم دیا گیا ہے لیکن اگر کسی کی سنی سنائی بات پر کسی کی کہی بات پر بغیر دیکھیں بغیر سنیں ہم یقین کر لیتے ہیں اپنے سرشتے کے بارے میں اپنے اس سے تعلق کے بارے میں اور غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں تو پھر میرے عزیزوں یاد رکھیں ابلیس اس طرح ہماری زندگی میں داخل ہوتا اور آہستہ آہستہ وہ خدا کے بارے میں اس کے کلام کے بارے میں بھی ہماری زندگی میں غلط فہمیاں پیدا کر دیتا اور ہمیں ادا سے دور کر دیتا ہے جب ہم غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتے اور یسو کی طرح کہتے ہیں کہ اے ابلیس اے شیطان دور ہو تو کلام میں لکھا ہے جب یسو نے کہا تیسری حضمائش کے بعد جب وہ ایکل کے کھنے پڑتا تو کلام میں لکھا ہے کہ جب یسو نے کہا اے شیطان دور ہو تو لکھا ہے کہ شیطان ابلیس واقعی سے دور چلا گیا اور پرشتے آ کر اس کی کیا کرنے لگے خدمت کرنے لگے یسو مسیح کو ابلیس کبھی بھی بہکا نہیں سکا راج خدا ان کا کلام بھی ہم سے یہی تقاضہ کرتا ہے کہ ہم کبھی بھی ایلی کی طرح ہم نئے ایرزامہ میں موجود یروشنم کی کلیسیہ میں یہودیوں کی طرح غلط فہمی کا شکار نہ ہوں ہم ہوا کی طرح غلط فہمی کا شکار نہ ہوں بلکہ یسو مسیح کی طرح یہ کہنے والے ہوں یسو مسیح کی طرح یہ بیان کرنے والے ہوں کہ یہ بھی لکھا ہے خدا ان کا کلام یہ بھی بیان کرتا ہے ایلی خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ اس غلط فہمی میں سے نکل آیا تو اس نے ہنہ کو بر کر دی اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس نے کہا سلام جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تُو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے اسرائیل کا خدا تیری مراد کیا کرے آج میرے عزیزوں خدا ان کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ سے کہنا چاہوں گا اگر آپ اپنے دنیاوی جسمانی رشتوں کے بارے میں غلط فہمی کا شکار دیں تو غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں خدا کے کلام کے بارے میں جو غلط اندازیں غلط تشریحات آپ کی زندگی میں ہیں انہیں اپنی زندگی میں سے قتم کریں کیونکہ اگر ہم غلط راہ پر چلتے ہیں تو ہم دوسر منظر پر پہنچ نہیں سکتے غلط فہمیوں دور ہوں گی تو ہماری منظر ٹھیک ہوگی اور ہم ٹھیک جگہ پر پہنچ سکیں گے آج ہم نے خدا اند کے کلام میں سے اس بات کو سیکھا کہ غلط فہمی ابلیس کی پیدا کردہ چیز ہے ابلیس کی پیدا کردہ بات ہے ہمیں غلط فہمی سے نکل رہا ہے اور خدا اند کی عقل اور سمجھ کو پانا ہے خدا اند کے کلام کے اندر جب ہم مقدس یعقوب کا امخت اور اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں تو خدا ان کے کلام میں لکھا ہے یعقوب کا امخت اس کا پہلا باب اس کی پانچویں آئت بیان کرتی ہے کلام میں لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو کس کی کمی ہو حکمت کی یا فہم کی غلط فہمی پیدا ہو فہم کی کمی واقع ہو کلام میں لکھا ہے اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگئے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اس کو فہم حکمت اور دنائی جو ہے وہ دی جائے گی آج میری خداون سے دعا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی خدا کے بارے میں اس کے کلام کے بارے میں یا دنیاوی رشتوں کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے تو خداون ہمیں اس غلط فہمی میں سے اس مس انڈرسٹیننگ میں سے نکننے کی توفیق بخشے تاکہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ اور ہمارا تعلق زمین کو رہنے والے اپنے ہم جنس انسانوں کے ساتھ بھی مضبوط ہو سکے خدا ہم سبوں کو اس کلام کی وسیلہ سے بہت زیادہ برکت بخشے